السلام علیکم ملین ایرو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں یا ابراہیم صاحب آپ کو سکھائیں گے کہ کریانا شاپ کیسے رن کرتے ہیں گروسی شاپ کیسے رن کرتے ہیں ان کی دکان ہے جان کیمسٹ میرپور ازاد کشمیر کی ایک بیسٹ شاپ ہوگی الحمدللہ ایک کنال پر اس کا رقبہ ہے ایک کنال کی ہے ایک ایکسپرٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے جو بندہ چلا رہا ہوتا ہے دکان ابراہیم صاحب کہا تھا نا ابراہیم صاحب سکھائیں گے انہوں نے ایک چیز مجھے سکھائی ہے بیفور ہی سٹارٹر فیلمنگ کہ نیچے ان کے گتے جو ہیں نا جب باکسز کاٹر ہیں وہ بھی دیس ہزار کے بیگ جاتے ہیں تو یہ چیزیں میں نہیں آپ کو سکھا سکتا ہے یہ صرف ایک ایکسپرٹ سکھا سکتا ہے اب فورمیٹ کیا ہے دکان میں سے گزریں گے میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یار اشارہ کرتا جاؤں گا چیزوں کا یہ ہمیں اپروکسمٹ گروس مارجن آپ بتا دیں گروس مارجن وہ ہوتا ہے ابھی خرچیں نہیں نکالیں ٹھیک ہے فرض کرئیے یہ میں نے بوتل نویر بے کی خریدی ہے اگر میں نے سو روے کی بیچی تو میرا بیچ میں بارہ پرسنٹ مارجن آگیا گیا گیارہ پرسنٹ مارجن آگیا ٹھیک ہے تو ابھی ان کے پاس ایک اور مزے کی بات یہ ہے ان کی گروسری شاپ ہے اور پیچھے آپ کے ایک ہم دکھا دیتے ہیں بی رول میں یہ فارمسی ہے جب کرونا تھا ساری دکانیں بند تھی یہ لوگ کھولے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹائمنگ لیڈ کھولنا ایڈوانٹر ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیٹ نائٹ جب بندہ کئی بیزی ہوتا ہے کچھ ایسے ہوتا ہے کہ کام میں یاد نہیں رہی گھر جاتے ہوئے اس کو چلک یاد آتی ہے بچے نے بسکول لے گا یا کچھ ایسا ہے تو اس کے لیے اس کو پھر لیٹ آورز کے لیے بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ایک بڑی اپورٹ چیز ہوتی کہ لیٹ آورز آپ نے کھولنا ہے تو پھر ٹائمنگ آپ نے کنسیسٹنٹ رکھنا ہے ایک وقت بول دیا لیٹ آورز تو پھر لیٹ آورز رکھنا ہے پھر پیشک آپ نے اس میں یہ ہو جائے یہ وہ جائے بارش ہے تفاہن ہے ایک وقت بیٹھنا ہے اگر ہم نے ٹائمی رکھی اور وہ لگتار سالوں کے لیے بیٹھنے تاکہ آپ کا جو کسٹومر ہے وہ یو سٹ ہو جائے سباتا ہوں کہ میں اس ٹائم جانا ہوں کہ یہ کھلی ہوگی دوبارہ مایوس نہ ہو صبح کا ٹائم دزیٹ میٹر صبح بھی ہیں دیکھیں ڈسپلن تو بزنس میں بہت ضروری ہے اگر آپ نے صبح کا ٹائمی رکھا ہے بات اتنا میٹر نہیں کرتا وہ بشک آپ لیٹ بھی رکھنے اگر آپ نے ایک سیٹ کر دیا تو وہ سیٹ رہنا چاہیے ہم ابھی پاس کیے بی بی پرادکٹ سے ہمارے پاس ہیں جی بی بی شیمپوز فیڈرز ایکسیٹرہ ان میں کیا مارجن ہے اس میں باوت ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی ایٹ پرسن تک جاتا ہے امپورٹر ہو تو امپورٹر ہو تو اس میں کیونکہ لوگل پرینڈ بھی آتے ہیں جو شیلڈ ہے اس میں لوگ مارجن ہے ٹھیک ہے باوت ٹوئنٹی سیون پرسن تک اس میں کیونکہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مارجن جو ہیں لوکل پرڈکشن بھی اور لوکل انٹرنیشن کمپنیز لوکلی ٹریڈ کرتی ہیں جیسے پین اینجی اور یونی لیور گھرہ ہے اس میں آپ کو مارجن بہت کام دلتا ہے اس میں بہت کام مارجن ہے آپ کو مارجن اگر ملتا ہے وہ ہے اپورٹر ریٹی پارکیٹ سے یعنی ہیڈن شولڈرز جو پاکسان میں بنتا ہے اسلی والا اس میں اتنا مارجن نہیں ہے جتنا ہیڈن شولڈرز بایٹ سے یوکیس اپورٹ ہوا ہو ٹھیک ہو گیا اچھا یہ آپ نے برسٹریز کا مارک کھا ہوا ہے ہاں جی یہ تھا کہ تھوڑا یہ بھی وہ لیٹ نائٹ آئٹم ہے کہ آپ کے برڈے ہے بارہ بجے رات کو آپ کو گیارہ بجے کوئی دکان کھولی نہیں ملے گی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے بیلونز گرہ لے کے جانے ہے کچھ تھوڑا بہت دیکریشن کرنی ہے یہ ہمارے لیٹ آور آئٹم ہے یہ ہمارے لیٹ آور آئٹم ہے میں نے بہت سارے یہاں پہ خرید دے ہیں بہت سارے ہماری کسیوں میں گم ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں سپریز ہو گئی ہمارے پاس ڈیوڈرنس ہو گئی ان میں کیا مارجن ہوگا اس میں اپکا ٹوئنٹی فائی کیونکہ یہ زیادہ ایمپورٹ ایٹم ہے اور ایمپورٹ ایٹم میں اس میں آپ یہ جیسے توتھپیس دیکھ رہے ہیں اس میں مکشر ہے کچھ لوگل ہیں کچھ ایمپورٹڈ ہیں جو لوگل ہے وہ ہم میکسیمم ٹین تک کھیل سکتے ہیں اس سے نیچے نیچے رہتا ہے آپ نے ایک بات کہی تھی پاکستان میں جو پرادکٹ ریجسٹر ہوتا ہے اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم ہے پرابلم ہے کہ کسیومر کے لیے نہیں کسٹمر کے لیے نہیں دکاندار کے لیے دکاندار کے لیے پرابلم بھی ہے اور کسٹمر کے لیے بڑی اسی چیز ہے کہ اس پر منشن ہوتا ہے اس پر آپ کا GST اور جو ریٹیل پرائز ہے وہ منشن ہوتی ہے اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے چارج نہیں کر سکتے کام دے سکتے ہیں اس سے کم دے سکتے ہیں اور کون دیتا ہے وہ دیتی ہیں گولڈن سٹور دیتی ہے گولڈن سٹور ہوا یعنی امتیاز ان کی بائنگ پاور بہت زیادہ کیونکہ بلک میں بائن کرتے ہیں ان کو جو مارجن ملتا ہے وہ ایکسٹر ٹین پرسن ملجاتا ہے ٹھیک ہول سٹور ہیانی ڈریکٹر ان کو دیتے ہیں نیپی ویارہ میں کیا مارجن ہے جیسے یہ کین بی بی بیرہ ہوگی جو کمپیٹیٹیو ایٹم س ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی 7% تک مارجن آتا ہے باٹ یہ ایٹم ایسا ہے جیسے آپ کا پیمپرز ہو گیا ڈائپرز ہو گیا اگر انس میں ایک پرسن بھی بچے گا تو یہ رکھنے پڑے گی گاہ کھینج کے لاتا ہے آپ نے کوئی یہاں پر لاس لیڈر اکھا ہو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مارجن اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ایکسپائری آ جائے گی ٹھیک ہے اگر کوئی یوکی کا ہے اس کو تو پتا ہے نسر مسل کا ہے ٹھیک ہے سونش کا پتا ہے ٹھیک ہے یہاں کا اگر کوئی لوکل ہوگا اس نے کبھی اس پرڈکٹ کو دیکھا ہے اور یہ ہم نے شروع میں کافی لاؤس کیا ایسے پرڈکٹس ہم لوگ لے کے آئے ہیں جو بڑی ویڈرگنائز ویڈرپیوٹڈ ہیں ٹھیک ہے مگر ان کی نولیج نہیں ہے لوگ میرے ڈش واشر کے ٹیبلٹس یہاں سے جاتے ہیں اور مجھے کسی جگہ پہ میرپور میں نہیں ملتے یہ آپ نے خود کی پیکجنگ کی ہوئی ہے ہم لوگ پلان کر رہے ہیں خود کی بڑی یہ ہم لوگ لے رہے ہیں سپلائر سے اس میں ہمیں دو فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی کمپلان آتی ہے مارجن اچھا ملتا ہے اگر ہم خود پیک کریں اور سب کچھ کریں اس میں ہمارا مارجن بہت لوگ ہے فور ٹو فائی پرسنٹ اچھا اچھا ٹھیک ہے توٹل ان برینڈل اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی ایکسپائری نکلتی ہے یا کوئی ڈیمیجنگ چیز نکلتی ہے یا اس میں کوئی کیڑا نکل آیا ہم دستی پیکٹ اپنا جو ہے ریپلیس کر دیتے کسٹمر سے اس کو سیدھا کرو ٹھیک ان چیز میں آپ نے کہا تین چار پرسنٹ یہ شان والے ان میں کیا مارجن ہوگا چائنہ کا برینڈ ہے چائنہ کا برینڈ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ تھائی لینڈ سے آتا ہے اس میں بھی شنگریلا ہو گیا یہ دوسرے والے مچلس ہو گیا ان میں مارجن بہت لوگوں کو کہتا ہوں اسی لئے آپ لوگوں کو کہتا ہوں جتنی زیادہ آپ لوگ فیکٹریز لگاؤ گے آپ ان کو بھی خوش کر سکو گے دکانداروں کو کسنچومرز کو بھی سستی چیز دے پاؤ گے اور اپنے بھی ٹھیک ٹھیک مارجن اس میں بڑا مکس این میچ ہوتا ہے کچھ چیزوں میں آپ کو 20-30% مارجن مل جاتا ہے وہ کونسی چیزیں ہیں جو آپ کو کس میٹکس کی بتائیں ہیں جیسے یہ برتن ہے ان میں آپ کو اچھے مل جاتے ہیں مگر اس میں کیا ہوتا ہے وہ مارجن آپ کا کھا جاتی ہے جو 4-5% ہے اور یہ اتنا بکتا بھی نہیں ہے یہ اتنا بکتا بھی نہیں ہے آپ کو اچھا مارجن مکس این میچ کر کے آپ جی پی میں تقریبا 14-15% میں پا جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مکس این میچ ہوتا ہے یہ دو میرے گار چالو ہیں یہ آپ کی ڈیسپوسیل پرلیٹسنٹ یہ سوچا ہمیں کوویڈ میں ہمیں ہمیں یہ سوچا کیونکہ ہمیں خود پرابلم ہا رہی تھی اس وقت یہ پرابلم تھا برتن جو تھے اگر آپ کے پیشنٹ آپ کے گھر میں پیشنٹ ہے آپ کے آگے پیچھے پیشنٹ ہے تو اس وقت آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہو آپ کو یہ ملتا ہے سو پیس پچاس پیس آپ کو اتنی ضرورت نہیں ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ ایک ایزی ہوگا کہ اگر آپ اس کو اپنے سلنگ لیں اور اس میں پیک کریں پانچ پانچ چھے پیس بارہ کے پیس ٹھیک ہے لوگ ٹکنک کے لئے بھی یوز کرتے ہیں یہ آٹنگ کے لئے جاتے ہیں مریضوں کے لئے ہسپیٹل میں لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ اس کو تھوڑا سا ان کو فیسلیٹیٹ کیا اور مارجن بھی ٹھیک ہے اس میں آپ کو ٹوینٹی پرسنٹ سکا جاتا ہے اس میں زبردست ٹوینٹی پرسنٹ جن میں ملتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کام چلتی ہیں آپ کو پورا کرتے ہیں یہ تھوڑی مار ہے ٹھیک ہے فوراں میں کیا ہوتا ہے آپ کو اس پرڈکٹ میں تیس پرسنٹ مل جاتا ہے اس پرڈکٹ میں مل جاتا ہے میں نے اس لئے کہا تھا کہ اپنی یہاں پر منفیکشن شروع کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں مجھے اس پرڈکٹ کی کیمت نہیں پتا لیکن فرض کرئے اگر یہ سرف ڈائی سو روپے کی ہے تو ان کا بیچ میں مارجن تین چار پانچ پرسنٹ ہوگا کیوں یہ پروفٹر انگیمبل یہ کسی یونی لیور کی ہوگی یونی لیور کی ہے ٹھیک ہے شاید جو یہ نہیں ہے فیکٹریں جو سیٹ اپ کرتے ہیں جب وہ یہ سیٹ اپ کرتے ہیں تو یہ تقریبا سمجھ لیں کہ پچانوے روپے وہ آگے دکاندار کو ایک پچیس ایک پینتیس کی دے کے بیس تیس پرسنٹ بنا سکتا ہے اپنے لیے یاد رکھیں گا پیسہ پاکستان میں ہی رہے گا یہ آگے اگر دو سو کی بیچیں ہیں ایک سوسی کی بیچیں ہیں تو ان کا بھی بیس پچیس پرسنٹ اس میں آ جاتا ہے اور اس میں فرمولے میں کوئی فرق نہیں ہوگا میڈ ان پاکستان اور وہ پیسہ بھی پاکستان میں رہے گا اور یہ فیکٹری پانچ لاکھیں اندر اندر کھل جاتی ہے انکلوڈنگ پیکجنگ ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو پوش کرتا ہوں یہ چیزیں بنایا کرو یونی لیور کو جب ہم پیسے دیں گے سارے کا سارا پرافٹ باہر جائے گا سارے کہتے ہیں اسرائیل ہمیں اچھا نہیں لگتا امریکہ ہمیں اچھا نہیں لگتا تو پھر اپنی فیکٹریز لگاؤں اچھا نہیں لگتا دو آگے چلتے ہیں اس آئل میں سے ہم گزر چکے ہیں ہم لوگوں نے یہ سٹور بنایا تھا اس وقت ایک تو دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ کس لیول پر کھلنا چاہے اگر آپ چھوٹے لیول پر اگر چھوٹی انویسمنٹ میں کھلیں گے اس میں آپ پروڈکٹ کے اندر سکتے ہیں بہت اچھا کھل سکتے ہیں اور ایمبیانس میں نہیں کھل سکتے ہیں ایمبیانس کا مطلب آپ اتنی رونگ نہیں ڈال سکتے ہیں آپ کی دکان یہ سوال میں نے پوچھا ہی نہیں تھا ایک کنال کی کتنے میں تیار ہوئی جو ڈیکریشن ہے این سامان اس میں تقریباً ہماری بیسک انفرسٹرکچر تھا جو ڈیکریشن شیلس تقریباً ساٹھ لاکھ اور باقی جو سٹاک تھا وہ تقریباً پونے دو کروڑ کا تین سال پہلے تین سال پہلے جب یہ شروع ہوئی 2019 ٹھیک ہے ہمارا جو ویجن تھا وہ یہ تھا کہ ہم لوگ انہیں کیونکہ ہم لوگ میں خود پرسنل دی جو ہے جو ہمارا آتا ہے بندہ باہر سے اس کو کم سکم ایسی چیز ایک چھت کے نیچے مل جائے اور وہ ہمارا یوکی کلائنٹ جو ہے وہ آتا ہے تو 90% تک اس کو چیزیں مل جاتی ہیں بیچ میں 10% ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پوری کریں مجھے مل جاتی ہے نفیسی چیزیں مجھو چاہیے مگر اس میں جو مین چیز تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ چھوٹا سٹو رہے ہیں تو اس پہ آپ کو پروڈکٹ کے پر بہت زیادہ کھلنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ہمارے باس تو اس وقت پروڈکٹ میں ہم کھلتے ہیں ہم نے نیشنل جب سٹارٹ کیا تھا تو تین تین پیکٹ سے کچھ چھ پیکٹ میڈیسن میں ہم نے تین پیکٹ سے ادھر ہم نے چھے اور بارہ کی پیکنگ ٹھیک ہے اب ہم کارٹنز میں جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انویسمنٹ جو ہے اس حساب سے لے کر چلنا پڑا ہے آپ کو بعد میں اپنی جیب سے پیسے ڈالنے پڑی یا اسی کو آپ نے رول کیا؟ یہ ایک بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہم لوگ مین انٹرپنیور مہارا پاکستان میں خاص طور پاکستان میں دیکھا ہے آپ پیسہ سے بڑی جلدی کمال لیتے ہو آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا وہ اس میں کھولا آپ نے پیسہ کمال لیا آپ نے ساتھ ہی وہ پیسہ وہ کھانا شروع کر دیا اپنے لائف سٹائل پہ کھانا نہیں ہے رول کرتے رہے ہیں اس کو رول کرنا ہے اس کو رول کرتے اور ہم نے یہ کیا تھا ہم لوگوں نے میرے بھائی ہیں ہم دونوں اس کے کو فونڈر ہیں ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی سیلری سیلری نہیں ہے کہ ہم یہاں سے پروڈکٹ جو بائن کرتے ہیں وہ اس کو منس کر دیتے ہیں لیکن آپ سے بات کر رہے ہیں ہم سوچتا رہے ہیں ایک نئی برانچ کھولیں گے وہی کہ چٹی کھٹی کھٹی جو ہمارے بزرگ نہیں کہے گے ٹھیک ہے تو جب کھٹی والا ٹائم آتا ہے وہ تاب آتا ہے جب آپ دوسری برانچ پر جاتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کی بائنگ پار بھی بڑھ جائے گا بائنگ پار بھی بڑھ جاتی ہے ہمیں کمپنی بھی سپورٹ کرتی ہے کمپنی سپورٹ کرنے سے یاد آیا آپ کا کتنا سامان یہاں پہ ہے جو کمپنیاں ایک زمانے میں آپ کو باہر جانا پڑتا تھا لانا پڑتا تھا اب ایک دکان کا کتنا سامانہ جو لوگ یہاں پہ دے جاتے ہیں ہوسیلر ہوں یا کمپنیاں ہوں اس وقت جو آفٹر ٹو یئرز یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ ہمارا موسٹ آف سپلائر ہمیں آکے فوٹسٹرپ پہ ڈلیوئر کرنا شروع کر دیا اور جو ہم لوگ پہلے باہر سے جا کے بھائی کرتے تھے وہ بھی اب ہمارے ٹیل فون پہ اور ایمیل پہ تو اور وٹس اپ پہ تو ان کو مارڈر دے دیتے ہیں وہ آگے ہمیں دلیوئر کر جاتے ہیں تو اب ہمیں اتنا وہ نہیں ہوتا وہ آتے ہیں اپنا سمان دیتے ہیں ان کی جو بلنگ ہوگا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ کرتے جاتے ہیں اور وہ اس پر سپر چلتا ہے ادار ادار دیرو دیتے نہیں ہے دیتے نہیں لیتے ہیں لیتے ہیں لینا ہے دینا رہی ہے ٹھیک ہے that's a strategy اور لینا اس نے ہے جو جس میں نا وہ ہمت ہے منظم پان ہے to actually give it back جس کو اپنا control بتا ہے جنرک کار کھاتے جائیں گے اور پھر اپنے بھی کارز برہاتے جائیں گے دیر آپ نے جو ادار لینا ہے وہ سٹاک لیول کو بڑھانے کے لیے لینا ہے اس میں بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ اپنے 100% عدار اور کمیٹی ڈال لیا ہے وہ ڈال لیا ہے کمیٹی ہیں شمیٹی ہیں جو ہے اس کو دور رکھنا ہے کمیٹی گر آپ نے ڈال لیا ہے وہ واپس ڈال لیا ہے اور اپنے پیسے کی ہو اپنے پیسے کی ہو ایک آپ کی برینڈڈ فریج دکھائی دے رہی ہے اس میں آپ نے بسر رینڈم پرڈکٹس ڈالی ہوئے ہیں ایمپورٹرڈ پرٹرز ہار چیز یہ کمپنی نے دی ہے کمپنی نے دی ہے کمپنی دیتی ہے کمپنی نہیں دیتی ابھی ٹھیک ہے بڈن سے بات چاہ رہی ہے اس میں ہمیں وہ خرچہ دیں گے انشاءاللہ جب آپ شیئر کریں گے انشاءاللہ that's good یہ بھی کمپنی کی ہے یہ بھی کمپنی کی ہے یہ پرائیوٹ ہے نہیں کمپنی کی ہے ڈان والوں نے آپ کو دیئے ان میں کیا فروزن میں کیا مارجن ہے فروزن میں about 10% تک آتا 10% ڈرنکس میں کیا مارجن ہے 7% ہمارے پاس یہ رینڈم دودھ میں تو دہی میں تو آپ کہہ لیں 3 سے 4% ٹھیک ہے یہ آپ کو رکھنا پڑے گا کیونکہ کسٹمر اسی کے اوپر آئے گا دے گا ڈبل اے گا باقی چیزیں خریدے گا ٹھیک ہے اس میں کچھ ایمپورٹڈ ڈرنکس آتی ہیں اس میں مارجن آجاتا 15 سے 20% ٹھیک ہے that's good ایمپورٹڈ پر کیونکہ وہ پرائیس نہیں لگی ہوتی اس لئے وہ ٹھیک 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 اس میں کما سکتے ہیں بار وزوی ہے ٹھیک ہے لہتا ہوں آپ جانتے ہیں ڈھیک ہے ٹھیک ہے میں نے پیچھو کچھ برینڈ ڈ شفز دیکھتے ہیں وہ آپ نے کچھ ٹھیک ہے ایمپورٹڈ کی آپ نے دیکریئٹ کی یا کسی جو ٹھیک ہے نہیں وہ ہمیں کمپنی نے دو سال بعد دی ہے بلکہ کچھ تو اس سال دی ہے ھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہ فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ کچھ بھی بزنس ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب آپ کو سیلز مہن ہو ساتھ م作ود جائیں گے ٹھیک ہے جب جیسے آپ یونی لیور اینڈ پی این جی کے ساتھ ہم لوگوں نے سیلز لاک کی ہے ٹھیک ہے کہ اگر ہم ان کا ایک سٹارٹ آز ایر ایک تارگیٹ ان کے ساتھ بان لیتے ہیں کہ ہم آپ سے ہر مہینے جو ہیں وہ اتنا بائی کریں گے اگر ہم اس تارگیٹ کو میٹ کر جاتے ہیں تو ہمیں اون ٹاپ وہ ایک میوچلی ہم ان سے گل جاتی ہے کبھی 3 پرسن کبھی 5 پرسن اس پہ وہ ہمیں ایکسرا مارجن دیتے ہیں یعنی جو ہماری کوسپ ان کی جو بلنگ آئی بھی ہوتی ہے وہ تو ہمارا چلو ایک جو پہنچھے پرسن کا چار پرسن پہ چار سے چھ پرسن تک بہری کرتا ہے اس پہ تو وہ مارجن آ رہا ہے but on top of that ہمیں وہ جو ہے تین سے پہنچ پرسن کا مارجن جو ہے وہ ایکسرا مل جاتا ہے شیلف کا یہ کرتے ہیں کیوں ہیں لالچ دینے کے لیے دکاندار کو کسی اور کا پروڈکٹ نہ رکھیں ہمارا ہی رکھیں ہمارا ہی زیادہ بکھیں اور پھر اوپر سے وہ تین چار پرسن جو فورا میں ویسے ہی دے دی کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں ترسار ترسار کے دیتے ہیں اچھا اگر ہم چلیں آپ کی کیا کہتے ہیں کیمسٹ کی طرح ٹھیک ہے دیکھیں جی میں تو کیمسٹ ہے باقی تو یہ ہماری جو باقی پروڈکٹ ہے یہ پروفٹ بگنگ ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں آمیں اس میں مارجن کیا ہوتا ہے رکھتا ہوں صحیح ٹھیک ہے اینا پروڈکٹ ہے اللہ میں چل رکھتے ہیں حس specially fors اللہ چلیں گے اکمل ہے نہیں őکا تو آپ کو کچھ نہیںبتا اس میں میرے آمیں گے اس میں ہمارے لگوں کو اچھا کہ منٹ کے عطاقتوں کو کنترل سے بے الپرگ ساتھ ہوس اس میں اس میں tiet کی می nee ٹھیک ہے تو اس میں آنا مسافلے کی اچی نہیں پتھئے نہیں بچس كنٹرل رہך began م하는데وں کو ساتھ کنٹ ٹھیک ہے بال Nokia مارکیٹس میں رکھتے ہیں جو کہتے ہیں جی دوائیوں میں بڑا پیسہ ہے ٹھیک ہے وہ بڑا پیسہ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ چودہ پرسنٹ ہے جو آپ کے برینٹ وہ ہیں ملٹی نیشن کمپنیز جن کا کنٹرول جو ان کا ISO سٹینڈرز وہ پورا کنٹرول ہوتا ہے یعنی کلپول بشک ادھر پیک ہوئی ہے ہاں بٹن کا کنٹرول ہے ٹھیک 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 وہ آپ کو یعنی اس پہ ہم لوگ زیرو پرسنٹ ٹولرنس ہے ایک سیکنڈ جانے سے پہلے اگر آپ برٹیش ہیں باہر سے آتے ہیں حالیہ میں میں نے امی ابو کو نفیس بریڈ سے ہے سوری بھائی جان آپ نہیں ہیں نفیس بھی ہے مرد نفیس اچھی ہے راہے بھائی سوری یہ میرے حلق سے آسانی سے نیچے اتر جاتی ہے اگر آپ برٹیش ہیں بریڈ ان بیونڈ آپ کھائیے گا اگر آپ برٹیش ہیں اور آپ ملک تو تو پریمہ استعمال کریے گا اگر آپ کو فرش چیز یہ بٹر نہیں بٹر ان کا مبار ہے یہ یہ بٹر چیز ہے یہ بٹر چاہیے تو آدم کا بٹر گزارہ کر دیتا ہے باقی سارا بٹر چیز پاکستانیوں کو چیز بنانا نہیں ہاتی ایک بندے ہیں ماشاءاللہ کو پریمہ اس پاکستانیی کچھ پاکستانی اس سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرڈکٹو لے آتے ہیں پرڈکٹ کسومر کو اگر کسٹمیر نہیں ہے آپ کا کسٹمیر کسٹمیر بکل کسٹمیر ہو گیا ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہے ہمیں یہ بین میں پھینکنا پڑے گا ایک تو یہاں سے بھی پڑے گا اور سیدھا جا کے اس کو ڈسپوز آف کرنا پڑے گا وہ میں نے آپ کو کہای کسی ایک تیم ہانے دی لیے پیسی کو دے گا یہ ہے کہ یہ نیر تو ایکسپائی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کوشش کیا کہ اس کو ہم سپیشل آفر میں نکال لیے ابھی کتنے دو سو ففٹی ایٹھ گا دو سو ففٹی ایٹھ گا نہیں فیوٹی ایٹھ پیسی سیونگ ہے مارکٹ پرائز ہے اس کے بارہ سو نووے کی ہے اور اس کو ہم نے ایک دار باتیس میں بیٹھ رہا ہے کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ یہ اتنے میں نکل جائے گا صد ہفتہ ایک اور دیکھیں گے ٹھیک پھر بھی یہ درائسٹکل گر جائے گا ہاں ٹھیک پھر میں ہری دوں گا ٹھیک میں یہاں پہ روز گزرتا میں اسے نظر اکھوں وہ بلکل ہی جو یعنی ہم نے کس پر نکال دیا ٹھیک کیونکہ یہ لوکل نہیں ہے تو آپ کس کو ریٹر نہیں کر سکتے ٹھیک تو ایمپورٹر کی یہ رسک رہتے ہیں مارجن ہے یہ بھی ایمپورٹر ہے ٹھیک یہ بھی ایمپورٹر ہے ایک ایمپورٹر ہے ٹھیک ہے پیٹ فوڈ آپ نے رکھا ہوا ہے ایمپورٹر ہے آپ کو بھی خانت ہمیں خوشش کرتے ہیں ہمیں خوشش کرتے ہیں انہیں معانی نہیں تلاتی بلیے ہمیں شہر کی ضرورت ہے ہمیں خوشش کرتے ہیں ہمیں خوشش کرتے ہیں ہمیں خوشش کرتے ہیں مطلبی پوری کریں جانسان مو семь مو ممشک تتھوسر ممشک ترانی شویل خصہ جب اس شب کو راند کرنے کا ٹوٹل ایکسپنس کی عائلت ہے انہا سنسسسسنس آپ کی حد کی ہے لیکن اپنے 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 میں باہر ہمیں لوگوں کو ستے بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو دینے جیب اپنے چوب دینے آپ کو دینےریں مجھے جایے دنے وچا ہم نے دوست کونسی جے شیب کیا وہ ہم لیتے ہیں ان سے ٹھیک ہے کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ بزنس کو سیریسلی لیں گے تو آپ کو سیریسلی لے گا ورنہ وہ نکال دے گا ہم بات کر رہے تھے کہ بیترین لوکیشن دکان کے کھولنے کا کہاں ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے یا مین روڈ پہ وید پارکنگ وید پارکنگ اسنشنل پارٹ اب کتبانے پہ کیونکہ ہر بندے کے پاس گاڑی تقریباً ہے اور رات کو ایک بجے گاڑی پہ ہی آئے گا اور اگر پارکنگ نہ ہو گیا آپ کے پاس تو یہ گزر جائیں گے ٹھیک ہے دیکھتے رہیں گے گزر جائیں گے آپ کی دکان کے آگے سے ہزاروں گاڑیاں گزریں گے آپ خالی ہوں گے تو یاد دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کسی یعنی کمیونٹی میں جا کے کھولیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تھکلی پپولیٹر ہو ٹاور ہے آپ کے اوپر پتہ ہے یار پانچ چھے منزلیں ہیں ادھر بھی چیلیس دکانیں ادھر بھی چیلیس ہیں آپ کو پتہ ہے وہ چل جائے گا وہاں پہ آپ کا کام وہاں ہم نے یہ تیہ کیا تھا کہ اگر آپ کی خود کی دکان ہے وہ کہیں گے کہ یار لالہ چی ہوتا ہے کہ میری اپنی دکان ہے لیکن مارے لوکیشن پہ ہے یار اچھے لوکیشن پہ چلے جاؤ کرایاں دیں گے بزنس سپرائی نہیں کہ آپ کی دکانیں ہیں دادا بگی دکانیں ہیں ہماری دکانیں ہیں وہاں پہ کھولیں گے جس کیونکہ آپ کی دکانیں ہیں بزنس بہترین چلے گا یہ جگہ لائسنس ہے اس کا لائسنس نہیں چاہیے وہ بس ریجسٹر ہو اس کا آپ کو لازم چاہیے اور اس میں دو کٹیگریز آتی ہے اس وقت جو ازاد کشمیر میں جب آپ فرمیسی کا بزنس کرتے ہیں تو اس میں کٹیگری ہے ا اور بی کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوتا ہے بڑت آپ کو فرمیسیس نہیں چاہیے ہوتا ہے ہم نے کوشش کی تھی کہ ایک کٹیگری میں اور فرمیسیس کے ساتھ جائیں فرمیسیس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو فرمیسیس جو ہے وہ ایڈوائی اچھی دے دیتی ہے چھے کسٹمر آتا ہے اس کی چھوٹی موٹی بے ماری جو ہے اس کو دکٹر کے پاس دنگی دیتی ہے اس کا یہ لائسنس ہے ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی ہمیں یہ لائسنس ہے ٹھیک ہے جو اس میں ہم دو کٹ فانڈرز اور وہ ہماری فرمیسیس ہیں ٹھیک ہے اور فرمیسیس بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فرمیسی میں کیونکہ اس کو کنسلنگ کر دیتی ہے وہ اپنے کسٹمرز کو اور ہمیں تھوڑا سا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈی ہے تو لیڈیز کے ساتھ بڑا اچھا کوڈنیٹرز اور ان کو وہ اچھی گائیڈ کر سکتی ہے آجا فائنلی اگر میں اس ویڈیو یہاں پہ تقریبا ہتم کروں تو بات کرتے ہیں مارجنز کی اچھا دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو ہمارے دپارٹمنٹس ہیں تقریبا دس دپارٹمنٹس ہیں جو ہم نے سیکشن وائس کی ہے اس میں میڈیسنز جو ہے وہ تو تقریبا پورٹین پرسنٹ ہے بارکی ٹھوٹی والی ایٹم وہ تھوڑے ہیں جو ہمارے جی بی بنتا ہے وہ چودہ سے پنتہ پرسنٹ کے کنیب آتا ہے اس کے بعد سیلریز اور وہ سارے نکال کے سیلریز رینڈ لیکسیٹی نکال کے تو تقریبا آٹھ ایک پرسنٹ وہ نکل جاتا ہے آپ کے باس بھیجتا ہے اینڈ اف دے فائف فائف سکس اتنا بھیجتا ہے 5-6% پرسنٹ پرسنٹ ہے بگر اس کو انکریز آپ اسی چکر میں کر سکتے ہیں جب آپ سیل رہے ہیں سیل رہے ہیں ایکسپینسر وہ تو فکس ہے دو مرلے کی دکان میں کتنے بندے کتنے سٹاف ممبر آپ کو چاہیئے ہیں دو مرلے کی تو اس میں آپ کونٹٹیٹی وائز جائیں گے بندے تو اگر آپ بات کریں تو ایک بندہ خود ہو اور ساتھ میں دو سٹاف رکھیں اس کے لئے بہت کافی ہے ایک سبب بلالی ایک شام بلالی آپ کے ہاں میں نے وہ پوائنٹ آف سیلز دیکھے ہیں اور آپ نے مجھے دکھایا تھا کہ آپ نیچے سٹکرز وغیرہ ہیں ہر چیز آپ کی سکینڈ ہے اس دو مرلے دکان کو کسی دکان کو بھی ایک پی سی چاہیئے ایک سکینر چاہیئے امپورٹ کرنے کے لئے اور کیا کہتے ہیں یہ سیلز کے لئے کتنا ہر چاہتا ہے ٹیلس میں ٹیلس میں دیکھیں اگر ایک منٹ چاہیئے تو وہ پچیس تیس ہزار میں اس کا سفٹوئر کے ساتھ ہو جائے گا سفٹوئر تو بہت سکینڈ ہے اس کا سفٹوئر تو بہت سکینڈ ہے ہاں دیکھیں آپ کو ریڈی میٹ سافٹوئر مل جاتے ہیں ہمارا کا شرط ہے وہ تا زیادہ ہے اس کا سکین تقریباً آج کال 10 ہزار کی ہے یہ تین چار کی مل جاتی ہے وہ کمیرے والی ہے یہ ہو گئی اس کا سکینڈ ہے آپ کو تیرا چودہ کا کار لیں کیونکہ سفٹوئر اور پھر ایک نچے بھی پیسی چاہیے انپورٹ کے لیے نہیں وہ تو پھر دو مرلے میں کتر کرے گا اچھ اسی سے کرے گا وہ اس کو تو ساپسویر نہیں چاہیے ہمارا تو کاس بڑھ گیا ہمارے ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں یس 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 ٹھیک ہے میری گلتی ہے یس واقعی پچیس ہزار میں ہو جائے گا اس کو تو ایک ہی سیستم چاہیے نا اسی سے وہ لگائے گا آپ نے ٹیمپ ہے آپ کا کیونکہ اس سیستم ٹھیک ہے 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 ہم نے کور کر دیا کوئی سبق ہمارے لئے ہو لازم کوئی اڈوائیس آپ نے کوئی نقصان کھایا ہو آپ نے کوئی غلطی کی ہو نقصان تجھے ایک ایکسپریمنٹ نہ کریں ہم لوگوں نے کیا تھا ٹھیک ہے مگر ابھی بھی ہماری ختم نہیں ہوا کیا بڑ وہ یہ غلطی ہے اس میں آپ کو یعنی آپ جب ورائیٹی بڑھانے کے لئے کام کرتے ہیں بیزنس میں اس کام کے اندر آپ کو بھی باس چیزوں کی ورائیٹی ہونی چاہیے چیزیں جب آپ ورائیٹی بڑھاتے ہیں تو آپ اس میں لازم کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو نہیں نکلیں جو ایکسپائر کریں ایکسپائری میں چلے جائیں گی جب ایکسپائر ہوں گی تو پھر آپ کو وہ لازم ہے وہ ڈائیڈک لازم ہے بس لوکل سارے واپس لے جاتے ہیں ہول سیلر واپس لیتے ہیں ہول سیلر بھی لے جاتے ہیں بات اگر وہ یہاں پہ ہوں آپ کا جو ایمپورٹڈ آئیٹم جو آپ نے صرف وہ تو پھاس گیا وہ تو پھاس گیا وہ آپ کے گلے میں ہے کوئی نہیں آپ کو اللہ جگرہ دے اور آپ کو لرنے دیس ٹنگ انشاءاللہ کھلے کمائیں بہت سری دکانیں پاکستان میں کماری ہیں تو اس لئے چال رہی ہیں ٹھیک ہے اگر ایک بچہ دو ملڈے کی دکان کھولے اتنی سونی ڈیکریٹ بشک نہ کرے محکول سے اپنے محلے میں کھول لیتا ہے کتنے اس کو پیسے چاہیوں گے سر دیکھیں دس پندر لاکھ تک ہو سکتی ہے اور اس میں پھر وہی ہے کہ آپ کو کونٹیٹی ورائیٹی میں کھلنا پڑے گا کونٹیٹی آپ کو ریوز کرنے کو یہ دو ہی ملڈے میں دیکھیں آپ نے آپ کے پاس اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ آپ کے پاس کسٹمر وہ واپس نہ جائے آپ نے کھولی بڑھنی ہے کھولی بڑھنی ہے کونٹیٹی آپ اس کو کم کر لیں اس کو تین پیس پہ لیا ہے ہم نے خود تین پیس چھے پیس ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کونٹیٹی ریڈیوز رکھیں ٹھیک ہے ورائیٹی پوری رکھیں اور جو آپ کی بکتی جائے اس کو آپ بڑھاتے جائے راپرداز فائنلی would you agree with me کہ کوئی بھی دکان شروع کرنے سے پہلے ان کو کسی جگہ جا کے شکردی کرنی چاہیے کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے اور پروڈکٹ آپ کو نولیج ہونا چاہیے اس کو کہ آپ نے جو بیچنے جا رہے ہو وہ مرکیٹ میں کتنے بھی کر رہے ہیں آپ کئی مرکیٹ سے اوپر پرائس تو نہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بڑا امپورٹر فیکٹر ہے کہ آپ کو اپنا پروڈکٹ مرکیٹ پرائس سے اوپر جائیں گے انکل مامو چاچو ڈونڈے جو یہ دکان چلاتے ہیں گروسری شاپ چلاتے ہیں وہاں پہ جا کے تین چار پانچ چھے مہینے ایک سال لگائیں اور ان کو رائٹ فرم پہلے دن سے بتا دیں انکل میں نے سال بعد اپنی کریانہ شاپ کھولنی ہے یعنی چھپ چھپ کریانہ میں لوگ کریٹر پہ جاتے ہیں کریڈٹ سے بچنا اور کریڈٹ سے بچنا وہ انہوں نے پہلے بھی کہی تھی ادھار دیں گے ڈھوپ جائیں گے میں نے بہت سالے لوگوں کو دیکھا ہے پھر نہ کہنا پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اور ان کا تینکیو انہوں نے ہمیں سکھایا اپنا حیاء رکھے گا اسلام علیکم ایک چیز یہ جو دکانے ہیں یہ جو فرجے فرجے ہیں یہ دے وان سے مل جاتی ہے نہیں دے وان سے کوئی نہیں دیتا کچھ دیکھیں ساری نہیں ملتی مگر اس میں اس میں پتے کیا جب آپ دے وان سے کرنا چھرو کرتے ہیں تو وہ آپ کا کوئی بھی ڈرنک اپنے فرج میں نہیں دیتے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کے پاس دوسر پرڈکٹ ہے نیسلے آپ کے پاس فریج نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پیشگلہ تو رکھنے نہیں دے گا ایک ادھ فریج تو آپ کا لازم چاہیے اپنی چاہیے ہوگی باقی کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے چلیے پھر بھی اللہ بیس چزاکر اللہ حیران تینکیو